کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں کیا انداز ہے سمجھانے کا یعنی غلطی ہو ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے قیامت تک محلت دو اللہ کہتے ہیں محلت دے دی یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو سوری کرنا سیکھو اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اطراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے آپ سے غلطی ہوئی باپ کی نافرمانی ہو گئی تو باپ سے معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ حصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں مگر کس کے حکم پہ اللہ کے تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے شرماؤ نہیں اس میں ماں سے اگر معافی مانگنی پڑ جائے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں اصل میں اللہ نے حکم دیا نا کہ ان کو منا کے رکھو اس لئے اس میں بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے تکبر مت کرو بھولو بھائی یہ کس کا حکم میں رشتداری جوڑنا یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھکنا انسان کا اللہ کے لئے نہیں چاپلوسی کے لئے مکھل لگانے کے لئے دنیاوی مفات جو بوس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں یہ سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں نا بوس کے سامنے مکھل لگا رہے ہوتے ہیں سر سر پلیس سر بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں حالانکہ غلطی بوس سے ہو رہی ہوتی ہے سوری کون کر رہا ہوتا ہے آپ کہ یار تنخواب جوب سے نکال دیں گے یہ جھکنا اللہ کے لئے نہیں ہے یہ پیسوں کے لئے بھائی کے سامنے جھکنا بڑی بہن کے سامنے جھک جانا ماں کے سامنے جھک جانا خالہ پھپو چچا کے سامنے جھک جانا یہ اللہ کے لئے کیونکہ آپ یہ توازوں اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لئے اپنے استازوں کے سامنے جھک جانا کسی بوڑے کے سامنے جھک جانا بوڑے سے غلطی ہو تو بھی سوری کون کرے گا بولو نا آپ کرو بھائی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے اللہ کا اکرام ہے اللہ نے حکم دیا اس بوڑے کا احترام کرو آج بوڑوں کے بارے میں عجیب تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے کو دیکھو کیا ہو گیا یہ تفسرہ بہت غلط ہے بھائی وہ بوڑا ہو گیا تو آپ کے لئے قابل احترام ہے وہ اور اس کے احترام تک اس نے حکم دیا تو یہ تکبر ہے کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے تو بوڑا اگر غلط بھی ڈانٹ رہے جوان آدمی کے ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لے سن لے چھوڑو نظر انداز کرو اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے بس برداشت کر لے